مازا آئے گا انشاءاللہ جذبہ بھی بڑھے گا عظم طابع بذرک حضرت صالیم بن عبو جعال رحمت اللہ تعالیٰ لے بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے مالک نے تین سو درم میں خرید کر آزاد کر دی اب میں نے سوچا کہ کون سا پیشہ اختیار کروں کیا کام کروں میں اللہ اکبر تو آپ نے سوچا کہ مجھے علم دین حاصل کرنا چاہیے آپ علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے حتیٰ کہ ایک سال کا مبیش آپ کا علم دین حاصل کرنے میں گزر گیا کہا کہ مجھے ملنے آیا لیکن میں نے اسے اجازت نہ دی ایک بزرگ اللہ رحمہ کا فرمان ایسے معاملے میں کیا خوبصادق آتا ہے کہ حضرت ابو عصود رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم سے بڑھ کر عزت والی کوئی چیز نہیں ہے علم سے بڑھ کر عزت والی کوئی چیز نہیں ہے بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں جبکہ علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں اللہ اکبر علم دین حاصل کریں گے نا علم دین حاصل کریں گے نا حاصل کریں بہت آسان ہے علم دین حاصل کرنا پڑھیں کتابیں آپ انلائن درس نظامی کا کوش کر لیں دعوت اسلامی آپ کو دعوت دیتی ہے آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو آئے قرآن پڑھ لیجئے نماز نسی کی فیدان نماز کوش فیدان مدینہ میں بھی ہوتا ہے بہت سال ہے اس کے ذرائے موجود ہیں آئیے فیدان نماز کوش کر لیجئے علم دین کے طرف آئیے تاکہ اچھے برے کی تمیز ہو جائے تاکہ ہمیں سننا تو واجبات کا پتہ لگ جائے بہت دورے ہم بہت دورے معلوم بھی نہیں بس زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں گزارے چلے جا رہے ہیں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا چلوں آپ سجدہ کرتے ہیں اور سجدے میں ہمارے جو پاؤں کی انگلیاں وہ مرنی چاہیئے ہیں ایک انگلی ایک انگلی لگنا فرض ہے تین انگلیوں کا مرنا پیٹ لگنا واجب ہے واجب کو تر کرنا سے نماز چلی جاتی ہے اور پھر یہ کہ اگر معلوم ہو گیا واجب ہے اور نہیں کیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا میں تو پتہ ہی نہیں کہ واجب کیا ہے کیا نہیں ہے تو اس طرح بہت سارے باتیں سیکھنے ہیں سیکھیں گے گوشش کریں گے انشاءاللہ داخلہ لیں گے انشاءاللہ اور اچھے مدنی مور سے منصرک ہو جائے الحمدللہ رب العالمین مدنی کافلوں کے منصرک بنائیں انشاءاللہ کو بہت کچھ سیکھنے کی سعادت حاصل ہوگی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی